بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بشر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں موبیل آگر شکران زیر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ جوب کیسے سرچ کرنی ہے کہاں پر سرچ کرنی ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوب سرچ کر بھی لیں ان کو جوب کا ڈریکٹ لنک بھی آپ سنڈ کر دیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یا وہ اپلائی نہیں کر پاتے اپنی کسی بھی ڈیفیشنسی کی وجہ سے چاہے وہ لینگویج کی ڈیفیشنسی ہو انگلیش لینگویج کی یا وہ ان کی اپنی کیمیویلٹی اتنی نہ ہو یا پھر ان کی ایڈیوکیشن اچھی نہ ہو تو ان وجوات کی بنا پر وہ جوب اپلائی نہیں کر پاتے ٹھیک پریقے سے اور اکثریت اس طرح کے لوگوں کی ہے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ویزا سپانسرڈ جوب کس طرح سے سرچ کرنی ہے کیسے سرچ کرنی ہے کہاں پر سرچ کرنی ہے کون سی وہ کمپنیز ہیں جو ویزا سپانسر کرتی ہیں یا کون سی ایسی کمپنیز یا ایمپوائرز ہیں جو اوثورائزڈ ہیں ویزا سپانسر کرنے کے لیے یا فوران ورکرز کو ہائر کرنے کے لیے تو ایک بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر جوب جو کسی بھی کنٹری میں پوسٹ ہوتی ہے وہ ویزا سپانسرڈ جوب نہیں ہوتی ویزا سپانسرڈ جوب بہت لیمیٹڈ جوب ہوتی ہیں اور ہر کمپنی یا ہر بزنس یا ہر ایمپوائر جو ہے وہ فوران ورکرز کو ہائر نہیں کرتا اور نہ ہی ہر کمپنی فوران ورکرز کو ہائر کرنے کے لیے الیجیبل ہوتی ہے یا اوثورائز ہوتی ہے اس لیے آپ کی اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آج میں آپ کو ایک لسٹ پروائیڈ کروں گا جو کہ نیتر لینڈز کی ان کمپنیز کی لسٹ ہے جو آثورائز ہیں فوران ورکرز کو ہائر کرنے کے لیے یعنی کہ ویزا سپانسر کرنے کے لیے ویزا سپانسرشپ دینے کے لیے آپ کو سپانسرشپ دیں گے آپ کو ہائر کریں گے اور آپ لیے دلینڈز جاکے ان کمپنیز میں کام کر سکیں گے اور وہاں پر اچھی لائف ہوزار سکیں گے اور وہاں پر سیٹل ہو سکی۔ ابھی میں پھٹلیبATiu آپ کو سکرین پر لے کے جاتا ہوں اور سکرین پر جا کر دکھاتا ہوں کہ وہ کونسی کمپنیز ہیں ان کمپنیز کی ویب سائٹ تک آپ نے کیسے پہنچنا ہے ویب سائٹ کیسے ٹھونڈنی ہیں اور کمپنیز کی ویب سائٹ پر جا کر جوب کیسے سرچ کرنی ہے اور جوب سرچ کر کے اپنی relevant جوب کیسے فائنڈ کرنی ہے اس میں سے اور پھر اس کے اوپر apply کیسے کرنا ہے تو یہ سب کچھ میں آپ کو quickly on screen دکھاتا ہوں لیکن screen پر جانے سے پہلے میں آپ سے request کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے گا رضاک اللہ خیر اس time آپ کو screen پر جو website نظر آ رہی ہے وہ Netherlands کی official website ہے آپ کے سامنے جو اس time topic ہے وہ ہے public register regular labor and highly skilled migrants کا تو یہ public register ہے اس کے اندر ہر وہ company جو registered ہے government کے ساتھ جو officially authorized ہے foreign workers کو hire کرنے کے لیے sponsorship provide کرنے کے لیے وہ اس میں list میں موجود ہے تھوڑا سا scroll کریں تو آپ کو یہ list نظر آنا شروع ہو جائے گی اب آپ کے پاس یہ جو list ہے اس میں صرف نام دیا گیا ہے company کا direct clickable link نہیں ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس list میں سے کوئی بھی ایک company لے کر اس کی website تک کیسے جانا ہے تو سب سے پہلے for example ہم پہلا پہلا نام ہی copy کر لیتے ہیں یہاں سے اس company کا name ہم نے copy کیا اور جیسے ہی copy کریں گے یہاں پر web search کا option آ رہا ہے ہم اس کے اوپر direct web search کے اوپر click کر دیں گے تو جیسے ہم web search کے اوپر click کریں گے تو یہ google میں جا کر اس نے search کیا ہے اور google میں search کر کے ہمارے پاس یہ information آ گئی ہے company کی تو اس میں یہ چار option آ رہے ہیں چوتہ option ویب سائٹ کا ہے directly اس ویب سائٹ کے لنک کے اوپر click کر دیں آپ تو ہم اس time اس company کی website کے اوپر آ چکے ہیں directly یہاں پر آ کے بغیر time based کی ہے یہ menu کا جو تین لائنس ہے اور option ہے اس کے اوپر click کریں اس کے اوپر جیسے click کریں گے تو اس ویب سائٹ کی اوپر جتنی options ہیں وہ ساری آپ کے پاس show جائیں گی اس کو اب غور سے دیکھتے جائیں تو یہاں پر آپ کو ایک میڈ میں جا کر ایک option نظر آ رہا ہے join us کا تو کسی ویب سائٹ کی اوپر آپ کو کیریئر کا پیج نظر آئے گا کسی ویب سائٹ کی اوپر join us کا پیج نظر آئے گا کسی پر direct jobs لکھا ہوگا کسی پر vacancies لکھا ہوگا اس طرح سے یہ سارے words آپ نے دیکھنے ہیں جہاں پر آپ سے یہ ان میں سے کوئی بھی آپ کو word نظر آتا اس کے اوپر آپ نے click کرنے ہیں اب یہاں پر لکھا ہوا join us تو یہ جو join us کا option ہے اس کے اوپر ہم click کریں گے تو next ایک اور menu open ہو گیا اس کے اندر اگر top پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے available jobs اس کے اوپر آپ click کر دیں تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو ایک نیا page open ہو جائے گا اور اس کے اندر یہاں پر آپ کی بس آگیا ہے option available jobs کا اس میں اب آپ کو ایک تو یہاں پر نیچے options نظر آ رہی ہیں jobs کی اور دوسرا top پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ search بھی کر سکتے ہیں اپنے relevant job کو تو اس طرح سے کوئی بھی آپ job دیکھ کر اس کو apply کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور ویب سائٹ دکھاتا ہوں کسی اور company کی وہاں پر جاتے ہیں اور ہم اور company کو search کر کے اس کی ویب سائٹ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں ابھی میں آپ واپس آ چکا ہوں main website کے اوپر یہاں پر ہمارے پاس company's کی list موجود ہے یہ اس کو ہم scroll کریں گے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک لمبی list ہے ہم کوئی اور company دیکھتے ہیں کسی اور company کی ویب سائٹ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں جا کر job جھونتے ہیں تو ہم یہاں سے ایک اور company copy کوئی بھی company یہ لے دیتے ہیں 3s money club تو یہ ہم نے اس کو copy کر لیا ہے اور یہاں سے ہمارے پاس option آ جائے گا ویب سائٹ کا اس کے اوپر جیسے ہی ویب سائٹ کر کے ہم next page google پر آئے ہیں تو top پر جو سب سے پہلی ویب سائٹ آ رہی ہے وہ اسی company کی ویب سائٹ آ گئی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو نیچے اس کی options بھی ہمارے پاس شروع ہو رہی ہیں اور سب سے پہلا option کیا ہے carriers کا تو ہم directly اس کے carrier page پر جا سکتے ہیں جہاں پر ہمیں jobs مل جائے گی اس طرح سے ہم اس کے carrier page پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس options ہیں explore all jobs یہاں پر recent jobs کے لکھا ہوا ہے locations different location پر آپ سرچ کر سکتے ہیں یہ different cities میں ان کے offices ہیں different countries میں اور departments ہیں کوئی بھی ایک department select کر سکتے ہیں آپ یا کوئی بہت سارے department select کر سکتے ہیں same time پر for example آپ ایک department select کر لیتے ہیں اور میں نے sales select کر دیا یہاں پر تو اس سے relevant جو jobs ہوں گی وہ ہمارے پاس شروع ہونی لگے ہیں تو اس department میں اس ٹائم دو jobs موجود ہیں ایک sales executive کی senior sales executive اور دوسری ہے جی senior sales manager کی نیچے اگر آپ دیکھیں تو sales executive کی job کے ساتھ لکھا ہے Amsterdam اور Luxembourg تو sales executive کی جو job ہے ایک تو Netherlands میں ہے اور دوسری Luxembourg میں موجود لیکن sales manager کی اگر job کے نیچے آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا لندن یعنی کہ یہ UK کی job ہے تو جو job آپ کو suitable لگتی ہے اس کے اوپر apply کرتے ہیں for example ہم sales executive کی job کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ next page کے اوپر ہمارے پاس اس job کی details open ہو گئی ہیں اگر آپ اس ساری details کو go through کرنا چاہیں تو go through کر لیں top پر واپس آئیں گے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے apply for this job اس کے اوپر click کر دیں تو اس کے اوپر جیسے ہی آپ click کر کے next page پر آئیں گے تو یہ ایک form open ہو گیا سب سے پہلے انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی salary expectations کیا ہیں وہ آپ ڈال دیں پھر اس کے بعد location current پوچھی ہوئی ہے اس کے بعد پوچھا ہوا کہ will you require visa sponsorship now or in the future تو اس کو آپ نے ہر حال میں yes کرنا ہے یہی base ہے آپ کے لیے visa sponsorship لینے کے اور اس کے بعد آپ کی english language کے بارے میں پوچھا ہوا یہ ساری details آپ اس کو fill کرتے جائیں کہاں پر ایک بہت ہی اچھا option ہے location آپ select کر سکتے ہیں Amsterdam اور Luxembourg یا پھر آپ دونوں کو اس طرح سے select کر دیں جہاں پر بھی آپ کو وہ hire کر سکتے ہوں گے وہاں hire کر لیں گے اس کے بعد ایک جو زبردست option ہے وہ ہے apply with linkedin اگر آپ کی linkedin کی profile بنی ہوئی ہے تو آپ اس کے اوپر click کریں اس کو authorize کریں اور direct linkedin کی profile سے fetch کر کے سارا data اس میں وہ ڈال دے گا اس کے بعد اگر آپ اس کے اپلائی نہیں کرتے تو آپ اپنی details یہاں پر enter کریں گے first name last name email phone اور اس کے بعد cv attach کریں گے یہاں پر cv upload کریں گے اور additional information اگر آپ نے cover letter بنایا ہوا تو وہ یہاں پر paste کر دیں اور اگر نہیں بنایا ہوا تو بنا لیں اور اس کے بعد یہاں پر submit application کی اوپر click کریں گے تو آپ کی application submit ہو جائے گا تو یہ ہے procedure job apply کرنے کا اور job search کرنے کا ویزا sponsored job لینے کا netherlands کے لیے یہ ایک لمبی list ہے اس کا link میں آپ کو provide کر دوں گا description میں تو اس list کے اوپر جا کر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے company search کریں ان کے carrier page پر جائیں job search کریں اور جیسے میں نے بتایا ویسے job apply کرتے جائیں انشاءاللہ آپ کو ضرور job مل جائے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اپنے دوست عباب کے ساتھ آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے گا انشاءاللہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے ضرور اپنی دعاوں بے